ایک نیتا جسے سینہ کا آپریشن کشمیر کے خلاف لگتا ہے ہارٹ پرسیور جو ہونا چاہیے وہ ملٹنس کے خلاف ہونا چاہیے اور ملٹنسی کے خلاف ہونا چاہیے وہ عام جنتہ کے خلاف نہیں ہوگا ایک نیتا جسے کشمیر کے لیے مشرف والی آزادی چاہیے آزاد نے بولا، سوز نے بولا، عبداللہ پارٹی کیسے پیچھے رہے کشمیر میں گورنر رول کیا لگا کشمیر کے وہ نیتا اپنی جانی پہچانی نیتگیری میں آگئے جنہیں صرف کشمیر ہی نہیں دیش کی راجنیتی میں بڑے پد اور قد پر دیکھا گیا لیکن یہی نیتا آزادی گینگ کے وکیل بن رہے ہیں تو پھر وہ کیسے پیچھے رہے جن کا وجود کشمیر کے اندر ہی راجنیتی کا ہے عبداللہ پارٹی نیشنل کانفرنس ان میں سے ایک ہے اور ہمارا ماننا تھا ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا ماننا تھا اگر آپ اس وقت یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو ہمارے آئین کے اندر اندر بات جو ہمارے پاس تھی اور آپ نے چھینی تو وقت آئے گا لوگ خود مختاری تسلیم نہیں کریں گے آزادی سیدھا آپ سے آزادی مانگیں گے جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کمال فاروق عبداللہ کے بھائی ہیں نیشنل کانفرنس بھی پیچھے کیوں رہے اسے کشمیر میں اب پی ڈی پی کی جگہ بھی تو لینی ہے جس میں وہ غلام نبی آزاد اور سیف الدین سوز کی باتوں کو صحیح ٹھہرا کر اپنی راجنیتی کر رہے ہیں نیشنل کانفرنس کشمیر کے موجودہ حال کے لیے بی جے پی اور پی ڈی پی کو گنہگار ٹھہرا رہی ہے انیس سو نبے میں جب یہاں جگمہن بیجا گیا جو بی جے پی کا خاص آدمی تھا اور مفتی محمد سعید کو وزیر داخلہ بنایا گیا اس پوراشوب دور کا جس سے جمہور کشمیر کے لوگ آج جوج رہے ہیں خاص کر کشمیر کے وہ ان کی دین ہے ملٹنسی کا آگاز انہی کی وجہ سے ہوا انہی کی سازشوں کے وجہ سے ہوا کانگریس بھلے ہی غلام نبی آزاد اور سیف الدین سوز کے بیان سے پیچھا چھوڑانے میں لگی ہو لیکن کانگریس کے بچاو میں نیشنل کانفرنس کشمیر میں نئی راجنیتک سمی کرن کے سنکے دی رہی ہے تو ادھر پی ڈی پی خود کو کشمیر کا اصلی ہی تیشی پتا رہی ہے بی جے پی ادھیاکش امیت شاہ کے آروپوں کا جواب آج محبوبہ مفتی نے پویٹر سے دیا جس میں محبوبہ نے بی جے پی پر کہا ہمارے پورو سہیوگی نے کئی طرح کے جھوٹے آروپ لگائے ہیں سرکار کا جو ایجنڈا بنا تھا اس میں بی جے بی کی بھی سہمتی تھی لیکن اب وہ اسے اپنا نامان کر اسے سوفٹ اپروچ بتا رہے ہیں نرینڈر مہدی سرکار نے بہت سارے پریاد کیے پہکے دیئے سنسان دیئے یو جنہیں دی مگر جمہوں اور لڈاک کے لیے بھید باو جاری رہا پیسے تو بھیجے ہم نے مگر وہ نیچے چک پہنچے تھے یو جنہیں لادو نہیں ہوتے دھی اور جمہوں اور لڈاک کا وکاس دیرے 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 پیچھڑتا گیا وکاس کا سنتولن بگڑتا گیا تب ہم نے سوچا کہ اگر ستہ میں رہ کر یہی ہونا ہے تو اس سے تو اچھائے ہم ویپکس میں بیٹ کر اس کی مخال پر کرے اس کا گھراک بی جے پی کشمیر میں سرکار چھوڑ لے کو اپنے راجنیتک فائدے کا ایجنڈا بنانے میں لگی ہے تو ویپکش اپنی کوشش میں لگا ہے کہ بی جے پی کا کشمیر کارڈ چل نہ پائے نیشنل کانفرنس اپنے لیے جگہ دیکھ رہی ہے تو پی ڈی پی یہ دکھانے میں لگی ہے کہ وہ بھی چپ نہیں ہے مہبوبہ مفتی کی باتوں کا مطلب تھا کہ کشمیر میں تین سال تک انوچھے تین سو ستر اور پیانتیس اے جیسے مدوں پر بی جے پی کو پی ڈی پی نے روکے رکھا جمہو لداخ سے بھید بھاو کی بات بیگار ہے کیونکہ بار کے بعد گھاٹی پر دھیان دینے کی ضرورت تھی بی جے پی اپنے منتریوں کا پرفارمنس دیکھے پھر جمہو اور لداخ پر بھید بھاو والے آروپ لگائے مہبوبہ مفتی نے کٹ ہوا کیس میں منتریوں کو ہٹانے والے ایکشن کا کریڈٹ لیا یہ بھی کہا دیکھیں اب یہ دور شروع ہو گیا دونوں جو نورت پول اور ساؤت پول مل چکے تھے ملے ہوئے تھے اور سرکار چلا رہے تھے اب وہ الگ ہو گئے اور پھر سے دوبارہ نورت پول اور ساؤت پول ہو چکے ہیں اور اب ایک دوسرے پہ الزام کا دور شروع ہو گیا ہے اس میں کون کیا کہہ رہا ہے یہ تو دونوں ایک دوسرے پہ اب الزام لگا رہے ہیں کوئی ایک کو کٹھے رہے میں کھڑا کر رہا ہے دوسرا کہہ رہا ہے نہیں نہیں تم بھی میرے ساتھ تھے پر سوال یہ ہے کہ یہ الائنس توڑی اس لیے گئی کیونکہ کشمیر کی جو استطیق ہے وہ بہت ہی خراب ہے بی جے پی نے اپنا سیاسی گیم کھیلا تو مہبوبہ مفتی بھی پیچھے نہیں ہے وہ گھاٹی کو بتانا چاہتی ہیں کہ انہوں نے سرکار میں رہتے کیسے وہی باتیں کی جن پر ان کی پوری راجنیتی ٹکی ہے وپکش کی کوشش یہ ہے کہ بی جے پی اور پی ڈی پی کے اس گیم میں سرکار گرنے سے جو نقصان ان دونوں کو ہونا چاہیے یہ کسی طرح سے اس کو سیاسی فائدہ نہ بنا پائیں موسیقی